موسیقی 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 نارے تکبیر نارے سال نارے تکبیر نارے ہیدری نارے گوزیر پیزانے رضا پیزانے حسن پاکستان اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ حاضرین امترم انتہائی قبل سلام محمد نظیب قار اور آج کی ہماری محبت پاک کے روح 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 میں آج اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا اور میں افضل سرور صاحب کا بہت زیادہ مشہور سناخانی خانجہ سے بہت زیادہ محبت ہی لیکن آج یہ محبت کسی اور وجہ سے زیادہ بڑھ چکی ہے کہ میں اتنی علمی جگہ پڑھ پڑھ اور اس ورسٹی میں گزرتے ہوئے تھے بہت دفاع تھا لیکن جب میں آیا ہوں تو میں نے بارشتوں زیادہ اور زیادہ چاہتی ہے تو جب مجھے افضل صاحب نے بتایا کہ امو بیش ایک سو ترئیس اکڑ میں یہ تقریب پھیلا ہوا ہے یعنی میں نے پانچ مروپے جگہ ہے تو میں نے کہا یہ حق ہے اور باقی ہی محدثی آزم پاکستان اللہ کرے گا یہ نکلے ہوئے لفظ یہ پورے ہو جائے یہ ایک سو تیس ہو جائے مالک کائنات قبول فرمائے اور محدثی آزم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا یہ فیض ہے اور ان کی طرف سے اور میں ان کے تمام جتنے بھی اس آستانہ سے اور اس تعلیمی درسگاہ سے یونیورسٹی سے وابستہ لوگ ہیں میں تمام کا شکر گزار ہوں اور فخر المشائق مخدمی اہل سنت صاحب زادہ پیر قاضی محمد حضر رسول رضوی صاحب جو کہ سجادہ نشین بھی ہیں اور آپ کے تمام رفقہ کارکار اور یہاں کے جو ریشتر جامعہ ہیں صاحب زادہ ولی ابن ولی چیئرمن تحریک اہل سنت یہ بہت بڑی بات ہے جناب حضر رسول حضر رضوی صاحب اور آپ کے تمام جتنے بھی آپ کے ساتھ لیٹر لوگ اور دو سہواب ہیں جقین کریں میں مجھے افضل بھائی نے کہا کہ شادی حضر کا کلام آپ نے پڑنا ہے تو میں ان سے کہا کہ بڑی بڑی عرصے کے بعد کسی نے مجھے یہ کہا کہ حضر کا کلام پڑنا ہے یہ میں نے سچ بلکل مجھے جھوٹ کی آدھ نہیں میں نے ان سے کہا میں کہ بڑے عرصے کے بعد کسی نے کہا کہ حضر کا کلام پڑنا ہے ورنہ انتہیں کوئی ہے ہی نہیں کس کو سنایا جائے مجھے خوش ہی تھی اس بات آج میں ایک کلام کیونکہ اللہ حضر کا جو بھی کلام ہے وہ آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا میری کوشش ہوگی کہ جس انداز میں میں پڑوں یہ انداز آپ نے پہلے نہ سنا کیونکہ اللہ حضر کے کلام کو جس انداز میں بھی پڑا اور جس نے بھی پڑا وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے آج میں اللہ حضر کی کلام کو ایک نئی انداز میں اور نئی طرز میں پڑوں گا کوشش کروں گا کہ جو آپ نے پہلے سنی نہ ہو آؤ بارگاہ رسالت میں آپ درود اسلام پیش کریں میں اللہ حضرت کا کلام پیش کرتا ہوں کوئی زبان خموش نہ رہے جتنی عقیدت ہے جتنی محبت ہے اس سے بڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں درود اسلام پیش کریں گے میں اللہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری پیش کروں گا اور سرکار کی بارگاہ میں محبت سے پڑھیں گے صلی اللہ یا 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 رسول اللہ یا 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 اللہ و سلام علیک یا حبید اللہ نعمتی بانٹتا جس سمت بزیشان گریا 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 نعمتی بانٹتا جس سن سمت بزیشان گریا نیمت کی بانت آج سمت وزی شان گیا اور نیمت کی بانت آج سمت وزی شان گیا 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 دلوں سے ہی شاہد دہتا اور دل ہے وہ جو تیری یاد سے مہمور رہا دل ہے وہ جو تیری یاد سے مہمور رہا دل ہے وہ جو تیری یاد سے مہمور رہا دل ہے وہ جو تیری یاد سے مہمور رہا سرے وہ سرے جو بھی تیرموں میں بھرواڈ گیا آل ہے وہ جو تیری یاد سے مہمور رہا جو تیری آل ہے وہ جو تیری یاد سے مہمور رہا اللہ حکم انہیں جانا بس جانا 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 انہیں جانا انہیں جانا انہیں مان رہا انہیں مان رہا دین سے تاب انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں ہیں جانے انہیں سب تاب ہم کے لیے ہم دنیا سے مسلمان گیا 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 یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج ان کی بڑھ پنات کیا آج ان کی بڑھ پنات آج ان کی بڑھ پنات آج ان کی بڑھ پنات آج جوار کر دنہاں پر سی پھیلاتاں کی قنات پر اگر آنے پر آنے آج جوار کر دنہاں پر آنے آج جوار کر دنہاں پر آنے اگر ہی نایت نا صحیح نا صحیح نا سا صحیح نا ہیں نا ہیں اور تم پڑھے آقا کی حنایت نہ صحیح اور تم پڑھے آقا کی حنایت نہ صحیح اور تم پڑھے آقا کی حنایت نہ صحیح حجریوں پر پڑھائیں تاپی احسان گیا آنے مردی بات پر آجی سمتر ہوئی شاد گیا آنے مردی بات پر آجی سمتر ہوئی شاد گیا ساتھ گی مرشی راہ امر، تاپی اڈر بات پر آجی سمتر ہوئی شاد گیا فَقَلَمْ تَعَانَ گَا عَقِمَتِ بَانْتِ عَاجِرِ سَمْتِ عُوزِ شَانِ عَقِمَتِ بَانْتِ عَاجِرِ سَمْتِ عُوزِ شَانِ عَاجَ جَانُ الْ بَوشُ شُعِرِ عَدْتِ عَاجِرِ سَابْتُ عَدِيئی پانِ جا جاں 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 سب تو حدیم نے پہنچے جاں 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 سب تو مدین میں پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا رضا سارا رضا سارا رضا کیا آبا اسے طرح اللہ حضرت کا میں پوشی تھی کہ میں نہیں تروں میں تروں تک کہ کلام تو وہی ہوتے ہیں جب سب اللہ حضرت ہے نی چیز زمانہ ترز کے بعد میں کلام اپنا رمضہ کلام کروں گا نہیں ترز میں لیکن علی خوشت بہت موسکت اللہ علیہ وسلم 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 سردہ سردہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سردہ اللہ علیہ وسلم 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 اگر میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آخری شیر میری حاضری کا اور اس کی بات میرا مقتا اور جمعہ جمعہ کیا کیا آلہ حضرت نے بڑے خوشت بات کہی ہے ہی ہے کیا 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 ہاں 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 بلکہ میں مقتا پڑتا پڑتا مقتا آخری شیر شیر آلہ حضرت لکھا ہے کہ تیری سرکار میں لا تاہرہ اس کو شکنہ تیری سرکار میں لا تاہرہ 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 تیری سرکار میں جو سرکار میں لا تاہرہ لا تاہرہ لا تاہرہ لا تاہرہ ایک لاتا ہے رضاِ اسے و شبیم جو میرا غوث ہے اور لاتا ہے تیرا ہاتھ تیرا ہاتھ عواصل ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بس ایک آدھے بلکہ پندہ سیکنڈ میں ایک سر بات میں کہنا چاہتا ہوں عفضل صاحب میں آپ کا پھر مشکور ہوں فیصلہ بات میں آپ جانتے ہیں میرا خیال ہے کوئی مرکزی محفل ایسی نہیں ہوگی جس میں میری حاضری نہ ہو اور شاید ہی فیصلہ بات کی کوئی گلی ایسی ہوگی جہاں میرا کوشٹر نہ لگا ہو لیکن میں آج دل سے خوش ہوں کیونکہ یقین کریں کہ بڑے عرصے کے بعد بڑے عرصے کے بعد آلہ حضرت کا کلام پیش کرنے کا اور پڑھنے کا موقع ملا وہ اس لیے میں خوش ہوں کہ میرے والد گرامی کا درس نظامی آلہ حضرت کے ادارے سے ہوا تھا اور آپ بریلی شیف سے فارگل تحصیل تھے بیرل میں تمامی حباب کا اور صاحب دزا صاحب کا بہت مشکور ہوں اور میں جتنے بھی حباب ہیں میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میری اپنی قادرت ہے میں جب بھی کرتا ہوں بات دل سے ہی کرتا ہوں اور آج دل خوش ہو ہے اس بات سے ایک بہت بڑے آسانے پر اور پہلی بار اس یونیورسٹری میں آنے کا مجھے میں سمجھوں گا کہ میرے لئے یہ باعث شرف ہے عفضل صاحب آخری بات کر کے بس میری بات ختم گرد تھی تھوڑی سی تو کہہ دیں شایدی تھوڑا سے اس طرف چلیں میں کہہ اس راستے کی یہ بات میری راستے میں ہوئی تھے میں کہہ اس راستے کی گرد جو ہے یہ بھی بہت متبرک ہے اس لیے کہ یہ محدث آزم کے درست کی گرد ہے اللہ قبول فرمائے مالک میری حاضری کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا لَا غُلَا غِلَا اب تشریف لاتے ہیں دلہائی قیدت پیش کرنے کے لیے رضا برادران راول پنڈی سے آپ کی آمد سے قبر زوردار نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان رضا فیضان حضور محدد سیاظم پاکستان پاکستان دلستان حضور محدد سیاظم پاکستان چیکی رضا حضور محدد سیاظم بیارے یا رسول اللہ مسلم علیکہ یا حبیب اللہ سنتے ہیں کہ مرشق میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ مرشق میں صرف ان کی رسائی ہے گرہ ان کی رسائی ہے لو لو جب تو بنائی ہے گرہ ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے عشق جلنے سے چھوٹے سچتے جلنے سے چھوٹے سچتے جو آگے جو آگے پوچھا دے کی 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 جنہوں سے چھوٹے سچتے ہیں جو آگے پوچھا دے کی جو آگے پوچھا دے کی جو آگے پوچھا دے کی تو پوچھا دے کی واللہ رضا اللہ واللہ رضا اللہ صرف انہیں کی رسائی ہے 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 لو جربے تو بنائی ہے ایک درہ درہ پاک پڑھ لیجئے انشاءاللہ صرف انہیں کی رسائی ہے یا حبیب اللہ بے ہم دل اللہ کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا بے ہم دل اللہ ہاں کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا کیا شہرہ کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا کہ ایک عالم سے ڈاری ہو گیا سردار احمد کا ہماری مشکل اعزا ہوئی ہے انہیں کے صدقے میں ہماری مشکل اعزا ہوئی ہے انہیں کے صدقے میں غلاموں پر رہے سایا صدا سردار احمد کا غلاموں پر رہے سایا صدا سردار احمد کا تہل کا مچ گیا حل چل پڑے خطر آ گئے ملکر تہل کا مچ گیا حل چل پڑے خطر آ گئے ملکر پھر راج سے گھڑی اڑنے لگا سردار احمد کا پھر راج سے گھڑی اڑنے لگا سردار احمد کا ایلال احمد کا تکی جتنے بھی آئے ہوں تہیں جائیں الہی محمد تکی جتنے بھی آئے ہوں تہیں جائیں کہیں یہ سلسلہ جاری صدا سردار احمد کا کہیں یہ سلسلہ جاری صدا سردار احمد کا ارے ایجو بدے کام سے ہر اسلسلہ جاری صدا سردار کہ مرچا خلق کا ہے مجد رسا سردار احمد کا کہ مر جا حلق کا ہے احمد رسا سردار احمد کا بحمد اللہ حجا شہرا اوہ سردار احمد کا کہ ان کے عالم فیدائی ہو گیا سردار احمد کا حضور مہدس عظم پاکستان علی رحمہ کے سب سے بڑی کرامت وہ یہ تھی کہ آپ نے پوری زندگی دین اسلام کی ترویج اور اشارت کے لئے درس و تدریس کی آج ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی کام کر رہا ہوں مسلک کا کام کر رہا ہوں دین کا کام کر رہا ہوں ہر بندہ ناتخان سے لے کر پیر حضرات تک علماء سے لے کر عام آدمی تک جو بھی آدمی آج کے دور میں داڑی رکھ لیتا ہے سر پہ ٹوپی رکھ لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہاں خواہد دین جس انداز سے دین فروشی کرے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دیندار آدمی ہے دین کا کام ہے کیا سب سے بڑا سوال ہے آج بڑے بڑے جلسے جلوس کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اپنے اکابرین اور اسلاف کے نظریات کو چھوڑ کر لوگ یہ نئے نویلے نظریے پیش کر رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں دین کا کام ہے کیا جلسے جلوس دین کا کام نہیں اصل جو دین کا کام ہے جو حضور مہدیس اعظم پاکستان علیہ رحمہ نے کیا وہ دین کا کام درس و تدریش تھا آپ نے علماء تیار کیے ان کو اپنے اپنے علاقوں میں بھیجا انہوں نے مسلک کی اور اپنے اہل سنت کے صحیح معنے میں وہاں نظریات کا پرچار کیا اصل کام دین کا یہی تھا درس و تدریش تھی ہم نے آج اپنے مدرسے بند کر دیئے ہم نے روڈ جو ہے وہ عباد کر لیئے علماء جن کے ہاتھوں میں ہمیں کلم کتابیں دینی تھی ہم نے آج ان علماء کے ہاتھوں میں ہم نے ڈنڈے دے کر روڈوں پہ احتجاج کیلئے ہم نے باہر نکال دیا یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ آج اس اہل سنت کے رہبر اور رہنما وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جن کو قیادت یا جن کو رہنمائی کی علف سے بھی واقف نہیں ہے ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہماری رہنمائی کی الحمدللہ ہمارے اکابرین نے آپ نے ابھی تک کتنی ساری ناتیں سنی اور حضرت علیہ رحمہ کا کلام سنا آپ کے ہر کلام کے اندر استمداد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھولی پھلا کر استمداد کیا تھا ہمارے بزرگوں نے علمدد یا رسول اللہ کا نعرہ دیا حضور صحیح علیہ حضرت علیہ رحمہ سے اتنے بڑے آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کو اتنا بڑا علم عطا فرمایا اللہ نے ایک ہزار کتابیں آپ نے لکھی آپ کو تمام مروج علوم کا علم حاصل تھا یہ سب کہاں سے ملے تو فرمایا کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یہ وہ بات تھی یہ وہ وظیفہ تھا یہ وہ کمال تھا کہ آپ نے جو نعرہ دیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اتنی شان نہیں ہماری اتنی اوقات نہیں ہماری اتنی مجال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہم نکلیں آپ کو استمداد دینے کے لیے ہم نکلیں بلکہ ہمیں تو ہمارے قابرین نے یہ نظریہ دیا ہے کہ ان ایک بڑے لوگوں کی بارگاہ میں جھولیے پھلا کر مدد طلب کیا کرو اور یہ الحمدللہ یہ ہمارے قابرین نے یہ نظریہ دیا تھا المدد جا رسول اللہ المدد جا غوث عظم دستگیب یہ ہمارا نظریہ تھا آج لوگ جو ہیں نینے نعرے لگا رہے ہیں نینے نعرے نکال رہی ہیں ان سے التجاہ ہے کہ ہمارے اس صلاف نے ہمیں نعرے تقدیم ملا نعرے رسالت ملا نعرے تحقیق حق چار یار تمام صحابہ کے اس جو ہے اس کے بعد بالخصوص مولا علی کرم اللہ نعرے حیدری پھر نعرے غوثیہ ہم سنی قادری ہیں ہمارا مسلک کیا ہے آج ہر لوگ ہر آدمی یہ نعرے لگا رہا ہے میرا مسلک رضا ہے مسلک رضا نہیں ہے رضا جو ہے یہ ایک نسبت ہے رضوی ایک نسبت ہے بریلوی ہماری ایک نسبت ہے مسلک ہمارا سننے آج تمام حباب ہمارا مسلک اور اس آستانے کا مسلک کیا ہے وہ یہ ہے اہل سنت وجماعت ہنفی قادری ہم اہل سنت وجماعت ہنفی قادری تھے اور یہ جتنے بھی یہ سلاسل تھے یہ حضور محدث عظم پاکستان نے لیرمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گلدستے ہیں پھول ہیں ان سب کو ملا کر ایک گلدستہ بنتا ہے وہ گلدستہ قادری ہے ہم نے اس بڑے ایک گلدستے کو چھوڑ کر اپنی اپنی جو ہے وہ علامت شعار اپنی اپنی پہچان حضور محدث عظم پاکستان علیرمہ نے آپ نے پوری زندگی اہل سنت کی حقوق کے تحفظ کے لیے اور آپ کی تربیج و اشاعت کے لیے آپ نے کام کیا آپ نے اپنی کوئی ذاتی کو وہ ٹریڈ مارک کی جا اپنی کوئی شعار جو ہے وہ نہیں دیا آج اسے مختلف مختلف تمام آستانے ہر بندہ ایک نیا ٹریڈ مارک اور ایک نئی پہچان اپنی دے کر اپنے آپ کو محدود حلقے میں بند کر رہا ہے ہم لوگ سنی ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں خواہ وہ ہنفی ہوں خواہ وہ شافی ہوں خواہ وہ مالکی ہوں خواہ وہ حملی ہوں اگر وہ سنی قادری ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں دنیا کے کسی کونے میں ہیں وہ آلہ حضرت علیرحمہ کی اور آلہ حضرت علیرحمہ نے بھی یہی ہمیں عقیدہ دیا یہی ہمیں نظریہ دیا اب میں گلہائی عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد افضل صحروردی صاحب سے کہتے شریف نائے اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت پیش فرمائیں تمامی حضرات محبت سے دوسری پڑھئیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایمان محدود یعنی نا ایک ذہن ہے کہ میں پنجتندہ غلامہ اسی پنجتندہ بھی غلامہ چار یارانے بھی غلامہ تے سیدی آلہ در پلکی لکھ دینے اس بارے سنو ذرا پیش صاحب نے حکم دیتا تے سنو ایمان تعدہ ہوئے گا سیدی آلہ لکھ دینے تیری نصف پاک میں ہے بچہ بچہ نور پاک یار سلی اللہ علیہ وسلم تیری نصف پاک ہے بچہ بچہ نور پاک نور تیرا سب گرانا نور کا پڑیے سلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ حبیب اللہ سیدنا عمر فروح سیدنا اسمان زن و رین آپ بھی نور نے تے پھر اسی کیوں کہیے کہ پانچ تن سارے تن پاک نے تے محبت نہ کھو سلی اللہ علیہ کا یا یا ایک باری پڑھ دے ہو محبت نہ ساستانہ علیہ محبت سے عظم رحمت اللہ تے تشریف فرماؤ سابدہ سابدہ تشریف ہمانے درہ محبت نہ کچھ ایک باری درود پاک پڑھ دے ہو سلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ کا یا اللہ علیہ وانہ کیا مر تبا ہے اوس ہے پانا تیرہ وانہ کیا مر تبا ہے غوث ہے بلالا تیرا اونچوں جو کے سروں سے ہے قدم علالا تیرا اونچوں جو کے سروں سے ہے قدم علالا تیرا سربلا کیا کوئی جانا اونچوں جو کے سروں سے ہے 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 کہہ اس ہاتھ ہے بسی مجھے کو تجھ سے در پخل سے سعسائی اور ارسا سے ہم سبت مجھے کو میری گرم میں بھی ہے دورا دورا تیرا وقت کیا مردہ بار اے گوش ہے پارا تیرا کیوں نہ پاس ہو تُو ہے ابن عبیؑ کازش ہو کیوں نہ ناز ہو کہ تُو ہے ابن عبیؑ اے گوش ہے پارا تیرا کیوں نہ پاس ہو اے گوش ہے پارا تیرا اے گوش ہے پارا تیرا اے گوش ہے پارا تیرا اس انسان کے اس انسان کے سانگھر ساکھا اس انسان کے اس انسان کے اس انسان کے اس نسانی کے جو جو سر ہے میں نہیں مانے جا رہے حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا ہونچوں کے سروں سے ہے قد نمتالا تیرا فقر آرکتالا تیرا رضا اور بی امتہ میں ربی فقر آرکتالا تیرا رضا اور بی اکرے میں سب میرا ربی چاچر کا لانائے سنا نمو میں تیرا 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 چاچر کا لانائے سنا نمو میں تیرا 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 موسیقی